اسلام علیکم فرنس آپ لوگوں نے سینڈوچ تو بہت سکھائے ہوں گے لیکن بغیر بریٹ کے سینڈوچ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے پہلے کھایا ہوں جی ہاں یہاں پر میں آج آپ کو بریٹ کے بغیر سینڈوچ بنانا سکھاؤں گی آپ لوگ اگر ایک دفعہ اسے ٹرائی کریں گے تو کھا کر خود ہی کریں گے کہ واؤ زبردست اس کا ایسا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ٹیسٹ بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی بھی ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ بنانے ہیں تو آپ کی چیزیں کو زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک انڈا لیا اس میں میں نے آپ آئل ڈالا ہے آئل آپ کو اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو پس بٹر ہے تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر روکنگ آئل استعمال کیا اس کو اتنا بیٹ کرنا کیلئے پرافیسہ ہو جائے اس کے بعد میں یہاں پر مسالے ہائٹ کرنے لگی ہوں نمک ہے سورت میرچے ہیں یہ کالی میرچ ہے یہ چارٹ مسالہ اور ہشک دنیا ہے یہ کوٹی ہوئی لال میرچ ہے اور ان کو سب کو میں اس میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر دوں گی ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ عام سے مسالیں ہیں جو آپ لوگ گھر میں ہنڈی اپنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی عذاب کی مسالہ میں نے نہیں ڈالا اسی سے بہت زیادہ ٹیسٹ آنے والا ہیں بہت زیادہ مزے کی سینڈوچ بننے والے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پر سبزیاں ایڈ کروں گی سبزیوں میں آپ کو جو جو سبزی پسانے آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن سبزیوں کو بہت باری کٹنا ہے یہ میں نے یہاں پر چھوٹے سے سائز کا کھیرہ لیا ہے ایک پیاز لیا ہے اور آدھی شملہ میرچ سے چھوٹا سا ایک آلو اور یہاں پر سبز میرچ ہے اور بندگوپی ہے یہاں پر میں نے تھوڑے تھوڑے سی سبزیاں لیا ہے ان کو میں نے باری کٹا ہے سبزیوں کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چھوٹا چھوٹا ہی کٹیں کیونکہ اگر آپ زیادہ بڑا کٹیں گے تو وہ اچھے سے گوک نہیں ہوں گی وہ صحت رہیں گے اس لئے میں نے باری کٹا ہے تاکہ یہ جو اچھے سے گال جائیں اور آپ کو میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ ہم لوگ نے یہ جو سینڈوچ بنانے ہے یہ ہم ڈائریکٹ سینڈوچ میکر میں بنائیں گے اس لئے آپ نے بیٹر کو زیادہ رہی نہیں کرنا ہم نے اس کو سموک رکھنا ہے تاکہ یہ سینڈوچ میکر سے باہر نہ نکلے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر چکن ایڈ کرنا ہے میرے پر تھوڑا سا چکن تھا میں نے وہ ایڈ کیا تاکہ اس کا ذائقہ اور بھی زیادہ مزے کا ہو جائیں چکن کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں نے میدہ لیا ہے میدہ کو چھنی کے اوپر رکھ کے اچھی طرح سے چھال لیں تاکہ اس میں کوئی لمس نہ بنیں اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ایک گونٹ آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے زیادہ نہیں ایڈ کرنا کیونکہ یہ زیادہ ہمیں سموک چاہیے رانی نہیں چاہیے یہاں پر میں نے سینڈوچ میکر کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے اس کے بعد میں یہاں پر آئل لگاؤں گی اس کو گریز کرنا ہے اچھی ذریقے سے تاکہ جو ہم نے بیٹر بنایا ہے وہ اس کے ساتھ چپکے نہیں تو اس کی اوپر والی سائٹ پہ بھی اور نیچے والی سائٹ پہ بھی میں نے اس کو گریز کر دیا ہے اب ایک چمچ کی مدد سے ہم اس کے اوپر اپنا بنایا ہوا بیٹر رکھیں گے چمچ کی مدد سے اس کو پھلا دیں اچھی طرح سے تاکہ اچھی شیپ میں بنیں اب میں اس کی دونوں سائٹوں پہ اچھی طرح سے بیٹر کو رکھ دوں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پساندہ آ رہی ہے یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے ہماری خوصلہ افسائی ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے باند کر دیا ہے دیکھیں یہاں پر تقریباً 9 سے 10 منٹ ہوئے ہیں یہاں پر ہماری سائنویچ بن کر ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی شیپ میں کتنی اس کی اچھی لک آ رہی ہے دیکھ دیں میں اتنے اچھے لگ رہے ہیں تو کھانے میں انکزائی کا کتنا مزے کا ہوگا تو یہ بہت ہی مزے کے بنے تھے آپ لوگ ایک دفعہ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے کھانے پاکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اگر آپ کو پساند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا یہ سینڈویچ آپ بچوں کو لنچ پاکس میں بھی دے سکتے ہیں یہ ہیلڈی ہیں کیونکہ اس میں میں نے ویجیٹیبل ایڈ کیا ہے چکن بھی ایڈ کیا ہے یہ بچوں کے لیے بہت ہی ہی ہیلڈی ہیں اور اگر آپ اس کو مہمانوں کے سامنے رکھیں گے تو وہ بھی آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ آپ نے یہ کیسے بنائے ہیں اوپر میں آپ کو ایک سینڈویچ توڑ کے دکھاتی ہوں دیکھیں اندر سے بھی اچھے طریقے سے بک ہو چکے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پساند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی کافی صبح ملتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ